ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم اپنے سفر کا آغاز جمعے کو ویسٹن ڈیس کے خلاف میچ سے کرنے جا رہی ہے یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن اڑھائی بجے شروع ہوگا پاکستان کرکٹرز نے نوٹنگم میں پیکٹس کر کے اپنے تیاریوں کو فائنل کیا دوسرے جانے پاکستان کرکٹ وورڈ نے واضح کیا کہ پاکستان کرکٹ وورڈ نے کہا کہ ورلڈ کپ کے بعد غیر ملکی ہیڈ کورڈ مکی آرثر اور چیف سلیکٹر انزمام الحق کو تبدیل نہیں کیا جا رہا اس حوالے سے خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ خبر ایسے وقت میں میڈیا کی زینت بنی ہے جب پاکستانی ٹیم نوٹنگم میں ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ کھیلنے موجود ہے مکی آرثر اور انزمام نوٹنگم میں ہیں منگل کو مکی آرثر نے لارڈز میں آئی سی سی کرکٹ کمیٹی کے میٹنگ میں شکر کی تھی جبکہ انزمام الحق نے ٹرینڈ بورڈ میں پاکستان ٹیم کے پریکٹس سیشن میں کھلاریوں کو موٹیویشنل تقریر کی تھی انزمام الحق کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹورنمنٹ جیت سکتا ہے آپ کو سو افیسے کارکردگی دکھانا ہوگی ورکا کرکٹ ٹورنمنٹ شروع ہونے سے ایک دن پہنے پاکستان کرکٹ وورڈ اپنے ہیڈکور مکی آرثر اور چیز لکٹر انزمام الحق کی حمایت میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ ورلڈ کپ کے بعد مکی آرثر اور انزمام الحق کی کارکردگی کے جائزہ لیا جائے گا یہ تاثر درست نہیں ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد دونوں کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا یہ خبر ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کی تیاریوں کو اتنقصان پہنچانے کی کوشش ہے پی سی بی کا مکی آرثر اور انزمام پر مکمل اعتماد ظاہر کیا گیا ٹورنمنٹ کے دوران بھی یہ اعتماد قائم رہے گا بھارتی خبر ایجنسی نے میگا ایونٹ سے قبر دینوں کو تبدیل کرنے کی خبر دے کر شیئر انگریزی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے پی سی بی ترجمان کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد دونوں کے معاہدوں کا جائزہ لیا جائے گا تبدیل کرنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے پی سی بی سوالے سے پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد مکی اور انزمام کے معاہدوں کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے ان کے معاہدوں میں توسیع کی جائے یا نہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو پلیز اسے لائک کریں اس پر کومنٹ کریں اور ہاں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ